موسیقی آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجید اور آپ دیکھ رہے ہیں تصنیم ٹی وی قومی دار الحکمت دہلی کے کونسٹیوشن کلب آف انڈیا میں کونفرنس کا نقاط کیا گیا جس میں بطور مہمان خصوصی قومی سلامتی کے مشیر عجید ڈوبال نے شکر کر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ملک میں امن کی فضاء خراب کرنے والے افراد کو بخشا نہیں جائے گا مذہبی سربراہوں نے امن اور اتحاد کے لیے ایک قرارداد پر بھی تبادلہ خیال کیا میٹنگ کے بعد ایک قرارداد میں پپلر فرنٹ آف انڈیا جیسی تنظیموں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا درگاہ حضرت نظام الدین اعویہ کے سجد نسین سید فرید نظامی نے کہا کہ ہمارا مقصد ملک میں فیل رہی نفرت کی فضاء کو ختم کر کے صوفی سنتوں کے پیغامات کو عام کرنا ہے اسی مناسبت سے اس کونفرنس کا نقاط کیا گیا انہوں نے کہا کہ عوامی پلیٹ فارم پر یہ پہلا موقع ہے جب ہم نے قومی سلامتی کے مشیر عجید دوبال کے ساتھ اس تقریب کا انعقاد کیا لیکن اس سے قبل ایسے متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں اور آئندہ دنوں میں بھی اس طرح کی تقاریم منقت کی جائے گی اور یہ کام دھرمگروہوں سے بہتر کوئی نہیں کرتا کیونکہ ہندوستان ہے ایک دھرمگروہ ملک ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہر دھرمگروہ سے جڑا رہتا ہے اور ہر دن گروہ کے مشکشے امی آئی لاکھوں کی تعداد میں رہتے ہیں تو اگر دھرمگ اس طرحوں سے اور دھرمگروہ اس کے اندر اپنا آگے غرط میں یوگڈان دیں تو یہ بہت ہی میں تکتیب ہوگا گراؤنڈ ہے جب ہوتا ہے اب وقت کنڈم کرنے کا نہیں ہے ہم ہر کوئی رکھنا ہوتی ہے کچھ بھی کام ہوتا ہے کچھ بھی غلط ہوتا ہے تو ہم کنڈم کرتے ہیں کنڈم کا وقت نہیں ہے آپ یہ کچھ کر کے دکھانے کا اب ہمیں گراؤنڈ میں جاتے کے کام کرنا پڑے گا کنڈم میشن سے کام نہیں چلے گا یہ وقت کی ضرورت ہے کہ جسی ریڈیکل پورٹیز ریڈیکل اورگنیزیشن یہاں پر ہندوستان میں اپنے پیر بہتا سکی اور ہمارے ملک کی امنا امان کی دلہ کو خراب کرنے میں رگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کمان کیسے کری جائے ان کے بینک کیا جائے ان کو کنٹرول کیا جائے چاہے وہ ریڈیکل اورگنیزیشن کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو موجودہ دور مجھے نام آ رہا ہے پی اتائی کا چاہے وہ ہوں چاہے دوسری اورگنیزیشن ہوں ہم چاہتے ہیں اگر ان کے خلاف ایویڈنس ہیں تو دیکھ شد بھی بین اور ہم دھرمگرو ایک بیڑا اٹھائیں ایک اہد کریں کہ ہم اس موڈ کو نہ تو بٹنے دیں گے اور نہ ہی ان ریڈیکل پورٹی سے آگے جبنے دیں گے اسی مقصد کو لیکن ہم نے آپ تمام لوگوں کو یہاں بلایا ہے آپ کے خیالات جانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ ہم جاتے ہیں پیشلی جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ نہ جائیں ہم آگے ہمارے ملک کی ایک تاپنیتہ کے لیے امن و امان کے لیے کیا کر سکتے ہیں اس میں آپ سب لوگوں کا یوکران کی ضرورت ہے آپ سب لوگوں کے سجاو کی ضرورت ہے حجید دوال صاحب ہمارے بیش میں موجود ہیں آپ جیسے سکتیت جب ہمارے بیش میں موجود ہیں تو ہمارا حوصلہ اور بڑھتا ہے اور آج آپ کے بیٹھنے دیں آپ ہمیں سمجھتا ہوں تمام لوگوں کا حوصلہ بڑھا ہوگا دیکھئے اگر ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے ہم کفتر دھرم کے نام پر گرسل رہیں گے ہندو مسلمان آج ہزاروں سالوں سے اس ملک کی گنگر جنگی تحریب رہی ہے پہ جو پھولوں کا گلدستہ ہندوستان کا جس میں ہر طرح کے پھول تھے اس پھول کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی خورش کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے شروعات کریے کہ ہندوستان جس طرح کے پھولوں کا گلدستہ کی طرح ہر مذہب کے لوگوں کو ہر مذہب کو اپنی آگوز میں تمائے بیٹھا ہوا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اس مرنی کے مادیovir آپ لوگوں کے سامنے اس کل زستے کو پیش کرنے کی کوشش کریئے کہ دیکھیں آپ تمام مدد کے لوگ ہم کیسے پیتے ہیں انتشار پسند تنظیمیں کچھ بھی کر لیں ہم لوگ ٹوپنے والے نہیں اور دھوپنے والے نہیں ہم ان کے صلاح کام کریں گے سوفیوں نے ہمیشہ ان لوگوں صلاح پڑھوں کے کام کیا ہے میں بارگاہ غری نواز سے میں غری نواز کی اولاد کی احساس سے میں تمام لوگوں سے آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ہمارا ساتھ سے کام نہیں چلے گا ہمیں گراؤنٹ پر لے کر کام کرنا پڑے گا اور چاہے ہمیں گھر گھر دھانی دھانی جانا پڑے ہم لوگوں کو جاگروپ کریں گے اس کی رئیے اویرنس ٹوڈام چلائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم کبلہ دوازدار کو سنیں کیونکہ آپ کے عرض کی بہت کمی ہے آپ کے خیالات آپ کی ایڈوائز ہمیں آگے کا مادر سن تیہ کرنے میں بہت یوں کوپی ہوگی شانت سابط ہوگی اور آپ کے خیالات میں ہمیں متاثر ہوں گے اور ہمارے لئے ایک valuable thought ہمیں سننے کو ملے گا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ کا All India صوفی سجاد مشین کانسل کے صدر عزت معاف جناب نصر الدین چستی صاحب یہاں پر الگ لگ درگاہوں خاصوں سے آئے گی شہزدہ مشین لوگ دھرم گروہ لوگ یہاں پر جو بیٹے ہیں بھنی بھنی دھرموں کے اور یہاں پر راشی جتنے بھی لوگ شرکت کر رہے ہیں اس ازلاس میں ان سب کو میں اپنا سلام کہتا ہوں میرا بہت 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 پناہ میں بہت شکر گزار ہوں صوفی کانسل کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے اس آج کی میٹنگ کے اندر شرکت کرنے کا دعوت نعمہ دیا مجھے یہاں بھنے کا ایک بہت مغصر کر رہا ہے پہل ہی مجھے بتایا گیا کہ آج یہ میٹنگ ہو رہی ہے اور میں نے سوچا کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے یہاں پر ہمارے بہت ہی عظیم شکشت تشریف ہوا ہیں تشریف رکھ رہے ہیں یہاں پر مولانا سید سلمان نبی صاحب مولانا قلب جاویج صاحب یہ میرا کافی پرانا اور مریض تعلق آتے ہیں اور آپ لوگوں میں سے ایکسر کئی لوگوں کے ساتھ نے میرا کافی دنوں سے کافی لوگوں سے نگی پچے بھی ہے تو ان سب کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں مولانا شیخ آزگار علی صاحب امام عمر الیاس صاحب شید عبدالقادر قادری وحید پشا صاحب آچاری لوکش منی جی پرامجید سنگ جی منجید سنگ جی محمد محمدلشور شریف پراجیانان جی محمدلشور شریف پراجیانان جی چمچ جگا سوامی چکرپانے جی پر دکر امدی توماس صاحب بودھا آچاریا یشید پھنسو جی شری پشپ دنس جی آٹ آف لیونگ سے پرامجید سنگ جی تو میں نے نام کاف چکا تھا پہلے اور مولانا سید مہدین اشرفی صاحب مولانا سید حسن منہدی صاحب مولانا امیر رشنی صاحب میں نے ابھی ابھی ہمارے شہزہ دانسین جناب مصرزین شاہدی صاحب انہوں نے ایک بہت ہی چند شبدوں میں اس کی اہمیت اس کی ضرورت اور اس کی سامیت تک ورڈن کیا ہے دنیا کے اندر میں ایک عجیب سا محول کنفرک کا محول پیدا ہو رہا ہے اگر ہمیں اس محول کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے دیش کے اندر اپنے گھر کے اندر اپنی چیزوں کے لیے اس چیز کو کہ ہم اسے محفظ رکھیں ہماری ایکتہ اور ایک جہیتی برکار رہے ہم ایک ششکت ملک کی طرح آگے بڑھیں پچھلے جن سالوں میں جس طرح سے اور جس رفتار سے دیش ترقی کر رہا ہے اور اس رفتار سے جو ترقی ہے اس کا جو لاپ ہوگا وہ ہر مذہب کا ہر دھام کا اس کے ہر مستانی کو اس سے لاپ ہوگا اس سے پیدا ہوگا لیکن کئی اندر کئی پوچھے اس طرح کی بھی ایک نیگٹیوزم کا ایک مہاد بنانا کی کوشش کرتے ہیں جس سے دیش کی پھلتی میں بادھا پڑتی ہے رکاؤٹ میں پڑتی ہے چند لوگ جو دھرم کے نام پر یا کسی اور بیچار دھارہ کے نام پر ہنسہ کا جو لوگوں کے اندر برامنس تر پیدا کرنے کا لوگوں کے اندر میں کنفرس کرنے کا پریت کرتے ہیں اس کا پرحاب پورے دیش پر ہوتا ہے دیش کے اندر بھی ہوتا ہے اور دیش کے باہر بھی ہوتا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنسلیہ ایک بہت بڑی ماترہ میں لوگ آپ جیسے لوگ شاید اپنی آواز کو اتنا بلند نہیں کرتے جتنا ہونا چاہیے تو ہیچ مائنورجی ایک بہت چھوٹے چند اناسل کی آواز لگتا ہے کہ یہ شاید ہندوستان کی آواز اور اگر ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے تو جیسے کہ شاگردہ لشی صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ ہم لوگوں کو ایک موک سپیکٹیٹر کی طرح ایک چپچاپ دہنے والے پیکٹیٹر کی طرح ہو کر زمین پر کام کرنا پڑے گا اپنی آواز کو برد کرنا پڑے گا اپنی آب کو سنگٹھت کرنا پڑے گا اور اپنے اندر اگر کچھ غلط دہنیاں ہیں تو ان کو دور کرنا پڑے گا اگر کچھ لوگوں کے بیچ میں کچھ غلطیاں ہیں تو ان کو ستھارنا پڑے گا ہمیں اپنے پیغام کو گھر گھر لے جانا پڑے گا ہر بچے کو ہر بزرگ کو ہر خواتین کو سماج کی ہر طبقے کو یہ محسوس کرانا پڑے گا کہ وہ دل سے اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمارا ایک مرد ہے ایک مرد جس پہ ہمیں فقر ہے جہاں پر ہر دھرم ستنترتہ سے اپنی دھارمی کو پوچھے وہ کر رکھتا ہے جہاں پر بیوند دھرم سیکھوں ورشوں سے یہاں پر انہوں نے وہ کیا ہے اور اس دیش کی ترکیوں اس دیش کو آگے بڑھانے میں ان سب کا بہت بڑھا چیز تراتہ ہے لیکن میرے ایک عزیز دوست ہیں سنہوں نے مجھے یہ باقیاں بتایا تو کچھ وقت پہلے کہ ہندوستان کی political sense میں جہاں ورڈ کب شروع ہوا کب political sense کے اندر میں مسلم نے یہ ورڈ کب شروع کیا تو ایسا تھا کہ 18-1915 کے لفت افغانستان کے اندر میں ہندوستان کے کچھ علیماؤں نے چھے علیماؤں نے جا کر ایک پرویزنل سرکار بنائی اکسائی دی اور اس کی پوری گورنمنٹ بھی اس کا ایک پرائم میسٹر تھا وہ مینسٹر تھا ڈیباس میسٹر تھا اور وہ سارے علیماؤں نے ملکہ اس کے جو پریزیرنس تھا وہ راجہ مہنجر پاس ان کو بنایا ہے یعنی جہاد تو تھا جہاد تھا برائی کے خلاف انیائے کے خلاف بدیشی اس کے خلاف لیکن جہاد کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ کسی دھرم کے خلاف تھا سب دھرم دھرم کے سب ہی لوگ انہوں نے ہمارے دیش کے لئے قربانیاں دی ہیں اس کے بڑھانے میں یہ خور کیا ہے تو اس پرکار کا ایک تہذید کے ہم وارث ہمیں فقر ہے اپنے اُن دھرموں پر جنہوں نے کہ ہمیں ایک اس پرکار کی سوچ ایک اس پرکار کی ہسٹری ایک اس پرکار وہ دیا ہے جس کو کچھ لوگ غلط ہیں یا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اس ماحول کو صحیح کرنے کی ضرمداری تو ہم سب کی لیکن ہم جب بھی کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو ہماری نیت اور ارادی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ہماری قابلیت کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس میں وہ capacity بھی ہونی چاہیے اور وہ intentions ہونا چاہیے شاید intention تو کروڑا روک ہے جو آپ کے مرید ہیں آپ کے followers لیکن capabilities اب کے نہیں آپ سب سے جب آپ لوگوں میں وہ قوت ہے اور یہ آج سے نہیں سیکٹوں سالوں سے ہمارے دھرم گرموں نے ہمارے سنتوں نے صوفی سنتوں کی اتنی بڑی tradition ہے صوفیزم کی اس دیش کے اندر میں جو شاید دنیا کے اسلام ورڈ کے اندر میں اتنی بڑی اور اتنی contribution intellectual تر دنی طریقے سے دیکھیں مذہبی طریقے سے دیکھیں intellectual طریقے سے دیکھیں جتنی بڑی ان کی contribution ہندوستان کے دائی ہے اس لئے آپ کے ذمہ داری مہت بڑھ جاتی آپ پربیت نہیں کر سکتے کچھ ویسٹر ریٹرز کو کچھ لوگ جن کے نیس سوارت ہیں وہ سماعج کے اندر میں برائیاں پیدا کریں سماعج کے اندر میں توڑ کھوڑ کریں سماعج دلسے کے لوگوں کو خڑکائیں اور دیش کو کبھ کریں دیش نے بھوش کو انتظار میں کریں ہم آج کی لڑائی اپنے لئے کم لڑ رہے ہیں ہماری آنے والی نسروں کے لئے جاگر رہتے ہیں ہم ان کو کیسا اندوستان دیکھ جائیں ہم نے ایک اندوستان بکویت کیا ہے جو سوشلی کلچرلی بہت عظیم تھا چاہے وہاں پر ہوتا ہے کہ انگریزوں کا یہ تھا لیکن دیش ہمیشہ ایک بڑی آزاد سوچ دیشتا ہے اور بڑی اس کے اندر میں ایک اگزتی اور وہ رہی ہے ہمیں اس کو بردرار ہی نہیں کرنا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے اس کو اور مجھول کرنا ہے اور آپ سب لوگ آپ لوگوں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مورید ہیں آپ لوگوں کو ماننے والے آپ لوگوں پر خروضہ کرنے والے جن کے رہنمائی کر سکتے ہیں آپ نے وہ قابلیت دی ہے اور آپ کے لیے آپ سبھی لوگوں کو سبھی مسلم کو اور مسلم کے ساتھ باقی دھرم گروہ یہاں پر ہندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ہمارے بود بھی ہیں سبھی دھرموں کے یہاں پر وہ ہیں اور جو نہیں بھی ہیں ان تک بھی ہم پہنچ رہا ہے اور ان کو بھی اس کے اندر میں ہمیں شامل کرنا ہے یہ دیش کے پندر نیرمان کی دیش کے اندر انقلاب لانے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر لوگوں کے اندر میں یہ ایک ضرزمہ پیدا کیا جائے وہ ایموشن پیدا کیا جائے کہ ہم کسی کو بھی اپنے دیش کی اکھنڈتہ اپنے دیش کی ہوں کہ آپ سب لوگ اس کام میں تر رہے ایک بات سنگٹھن کی سنگٹھن کے ساتھ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی institution کے طریقے سے ایک plan اور ایک strategic sense کے اندر میں ایک دیش کے اندر میں اس مضبوطی کو ایسے پڑھائے جائے اور ہر آخری بھارتی کے دل کے اندر میں یہ حوصلہ اور یہ بشواش پیدا کیا جائے کہ یہاں ہر ہندوستانی محفوظ ہے ہر ایک جان مال عزت سب کچھ جو ہے ایک ہندوستانی کوئی نہیں پر بھی آ چاہے گی تو سارے ہندوستانی اس کی رکشہ کے لئے کھڑے ہوں گے اس کے کرنا ہے ہم سب جو جہاد میں ہیں اگر ہم دوبیں گے تو سارٹ دوبیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہوگا تو سات ہی ہوگا we will stay together we will sink together ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر دیش کو نقصان ہوگا تو اس کی کسی کی بھرائی ہوگی دیش انگر آرتھ روپ سے کمزور ہو دیش military کمزور ہو دیش انکر سرچھا کے حساب سے کمزور ہو دیش سائنس اور ٹیکلوجی میں پیچھڑ جائے تو اس کا نقصان ہم سب ہوگا اور ہماری آنے والی نسلوں میں سب کی اچھا ہوگی تو آپ لوگوں سب لوگوں کو بہت بہت سلام اور آپ بہت سلام کرتا ہوں اور چاہتا تو تھا کہ میں سب کو سنوں شاید اتنا وقت میرے پاس آج نہیں لیکن شایل اللہ یہ تو اقتضا ہے ہمارے پاس موقع ہوں گے اور اس کو اگر آپ لوگ سکتے کریں گے مجھے آپ کے ساتھ مجھے مجھے فکر بھی ہوگا یہ میرا سب ہوگا کہ میں آپ لوگ ساتھ مل کر دیش کے لئے کچھ کر سکتوں آپ ساتھ نباز سکتوں بہت بہت سب سے پہلے میں آل انڈیا سوفی سجدہ نفی کانسل کو مبارک بات دیتا ہوں اور اس کے چیئرمن سیستی صاحب کو اس موجودہ سمیہ میں جیسا ہمارے مقی اتفی ہمارے دیش کے راکھ شرقش سلاکار عجید دوال صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں جو حالات جس جیس کی آوشت ہے وہ ہے انتردار میں سمباد اور جس طرح سے ہمارا دیش دکاس کر رہا ہے آدھے بڑھ رہا ہے اور ایسے سمیہ کے اندر ہم دیش واسیوں میں سے کوئی بھی یقی کے دوارہ ایسا کوئی کاری نہیں ہو نا چاہیے جس کا کھانیا جا سماج کو اور دیش کو بھگت نہ پڑے میں یہ نیویزن کرنا چاہوں گا کہ دھرم ہمیں جوڑنا سکھاتا ہے جوڑنا نہیں سکھاتا دھرم کے چھتر میں ہنسہ گھرنا بھائے اور نقضت کا کوئی سار ہو ہی نہیں سکتا اہنسے کے اندر میں ساتھ ہی ساتھ یہ سے بھگن انیقا انیق دن مل کر پانچ دس پندر ورث ساتھ میں سرکار جلا سکتے ہیں تو بھلا ہم سبھی دھرم کے دھرم گروہ ساتھ میں میرے کام چون نہیں کر سکتے آج اس بات کی بہت ضرور سے ہے اور میں سمجھتا ہو ہم سبھی اپنے اپنے دھرم کا منتر ہے بہن سانسٹتی ہمارے ڈیل کی خوبی ہے ایسے کے اندر سانسٹتی سنرکتر اور سمبردھن کا ہم سن کا لہتو ہے اور میں یہ بھی نیویلن کرنا چاہوں گا جن دھرم کی اور سے آئیس بیس وارتی سانسٹر وارتی سنٹر کا فاندر پریلن ہونے کے ناتے میں آپ کو وشوا دلاتا ہوں کہ جیسے ڈووال سانسٹر کہ آج تو سیون شروعات ہیں آنے والے دنوں میں بل میں نمیزن کرنا چاہوں گا ہمارے یہاں پر ایک راجتی ایک پریشت ہوا کرتی چی جو آج نسکری چی ہے اور وہ بہت بڑی اتنی کیوں آنے والے سمیں کے اندر آپ کے مار کر سب ہی نی توافشیوں کے پتنی جتو کرتا ہوا یہ ایسا منت بنے جس سے کہ پر بھی پساد ہو پر سانسٹر اپنا کام کرے پلیس اپنا کام کرے جن تو یہ سان کی جو تو سفرات کو مرانے کے لیے سب سے آگے آئے میں سمجھتا ہوں ایسا ہوا تو نشت روپ سے کیونک بندیوں دھرم سے بھی ہمارا راکھ سے ہیں اور میں تو اجید ڈووال ساتھ کی اپستیتی میں میڈیا کے بندیوں سے بھی نیویزن کرنا چاہو گا میڈیا کے منج پر بھی آپ جو بھی بیویت کریں آلے ایسے بھاری کیوں کو مت بچائیے اس سے ڈیس کا نقصان ہوتا ہے تی آر تی ڈیس سے بڑھ کر کے نہیں ہو سکتی یہ میں جرور نیویزن کرنا چاہوں گا انہی سب جو کے ساتھ آؤ مل کر بیٹھ بیٹھ بات کریں چار قدم ہی چلنے کا ساتھ کریں یہ تو دوری سے دوری بردی جائے گی کبھی تو خود سے خود ملاقات کریں اوہ اہا plex اگل دوری ڈیس اجلاب سے بھی یہی تو معنود رہے کرنے کے لیے حاضر اوباہ و حضر بات ہے کہ موجودہ جو بل کے حالات کچھ دیوں سے دیکھنے میں آ رہے ہیں اور ایک طرف کچھ اور جو ہے میسے جنے کی کوشش کی گئی لیکن الحمدللہ آج اجلاب میں نظر دیر سحاب اپنی اجلاب میں اجلاب کچھتے ہوئے غریب نوابتہ بانی کی محنو میں کیا مہنسے جائے کیا پیدا ہو رہے ہیں آج ہمیں 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 بیٹھروں کوشش کیا رہے ہیں صداح ہمارے ہمارے آج اجلاب مالکہ سے یہ بات کے بے گزارش کا مجھا ہوں گا کہ ذرہ سجدہ رشید کانسل کی جانیز سے پیچھے دو سال سے ہم ایک بار 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 آپ سے احساس کرتے جانے ہیں کہ پی اپ آئی جیسی اورگریزیشن پر امیڈیٹ یہ بیٹھ لگنا چکے یہ ہمارے دیکھ سیس میں تو ہے لیکن ساتھے بار غزرلان جو ان کے نام پر میں شرمیزہ ہو رہا ہے ہم اور سیسنے کی بہتات نہیں لگا چاہتے ایسے جو کوئی دیپکٹہ دیں ان پر فالکر پر بیٹھ لگائے اور دوسرا جو لوگ آگے بڑھ کر ایجنسی کی صحاب کی بات کر رہے ہیں ان کو جس جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ فائنریٹیز میں ہے وہ لوگ لیکن وہ لوگ بہت یادہ ہمارے دیکھ سیسے کہ ہمارے دیکھ سیسے کہ ان کے ساتھے ہیں ان کے ساتھے ہیں ایک ساتھے ہیں ان کے ساتھے ہیں ہمارے دیکھیں موسیقی 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 مجھے 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 موسیقی 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 میں ہمارے چیز ساتھ نے عمد کیا ہے میں بات قدم کرتے دولے ہر طرح سے خاص طرف نہ دے جو میں جمعید تعجیب کا ہندو رسول بائی سارے کا اور میں نے سرسائی تصلیروں میں کہا ہے کہ بعد آئے تھے کہ مطلعان یا سرسکت نہیں نظر نہیں آئے شارے ہندو بائی سارے ہیں انگلزوں کی لڑائی بیلت میں کام نالی کس سے میں نے رکھیں گے اور مشرا کامدان باہد ہے بہت مشہور ہے اور کس طریق سے جان پر کھیک کریں جان دکھائی تھی انگلزوں میں نے یہاں تک کہتا ہوں کہ انزیز انزیز کیا ہے جیسے آج ان لوگ یہ جوہاں پیدا کرتے ہیں انسانیت کی طوری کرتے ہیں انسانیت کی طوریش کرتے ہیں ایک آپ نے تو شہر کرتے ہیں سارے اندیز سائیسے ذائے نہیں ہوتے تو اپنا حافظت یہ ہے کہ ہاں خیلوشت کی لڑائی ہے تو لڑائی کو مرکو دھاری میں کونیانوں پر لڑنا ہے انسانیت کی کونیانوں پر لڑنا ہے ملت کی نام اور سرم کی نام ہم گڑوارا کر رہی ہیں ہم بھی کوئی کر رہے ہیں کیوں یہ تبدیل کرنا ہے جو کام حکومت کا ہے حکومت کا ہے دھر لوگوں کے جو کام ہے وہ انسانیت کا محفت کا یہ جوٹے کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے یقین ہے کہ سجدہ نرسیل دین سجدہ نرسیل دین سجدہ نرسیل دین سجدہ نرسیل دین مجھے تو سی وقت سے یقین تھا میں کوئی سے پہلے آتا تھا جب اپنے آجوین کے بولا ہے تھا جنہیں دلولما کے باقے تھے میں پہلے سے پہلے نہیں پہلے تھا لیکن میں ایک موافت کا وقت وہاں پہلے تھا اور ایک سندید کیا تھا اور خاص اور آجا ہوئی جو نے کچی چیرہ مکندہ لائے اور تمام امبیاں اور کنفیاں اور علماء اور محسسیم ملک اور گیر ملک کی تمام بڑی خبریں جاننے کے لئے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجد کے ساتھ اللہ حافظ